اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس وقت کے ساتھ ساتھ ان کی شائری کے اندر بہت زیادہ پختگی پیدا ہو گئی اور فارسی اور اردو کا جو ذوق ہے وہ انہیں ویراستی طور پر ورسے میں ملا تھا سو اس وجہ سے ان کی شائری بہت زیادہ ایک انفرادی مقام رکھتی ہے اردو عدب کے اندر فراق گورکپوری ابتدا میں ہی پریم چند سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور متاثر ہو کر انہیں نے افثانہ نگاری شروع کر دی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہو گئے اور پھر انہوں نے اپنی عمر کا جو بیشتر حیثہ ہے وہ درس و تدریس کے اندر انہوں نے گزار دیا فراق گورکپوری انیس سو بیاسی کے اندر دہلی میں بروز بد انتقال کر گئے اور اپنی زندگی کے اندر انہوں نے بہت ساری تصانیف جو ہے انہوں نے لکھی جن کے اندر شولہ ساز، گلے نغمہ، غزلستان، شیرستان، گلے بانگ، مشل، پچھلی رات اور اردو غزل گوئی یہ ان کی مشہور تصانیف میں سے ایک ہیں فراق گورکپوری کی یہاں جو غزل بیان کی گئے یہ غزل ایک ہی غزل ہے اس لبس کے اندر اور اس کی ہم آپ کے سامنے وضاحت بیان کریں گے اور وضاحت پہلے حسبے روایت ہم یہاں پر اس کے مشکل الفاظ کے معنی آپ کے سامنے لکھتے ہیں پہلا لفظ ہمارے پاس ہے بے دلی پہلا لفظ ہمارے پاس ہے جی بے دلی بے دلی ہم کہتے ہیں مایوسی کو لفظ نمبر دو جو ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے وہ ہے آشفتہ حالی آشفتہ حالی کا مطلب ہوتا ہے ہم پریشانی یا بے کسی کو کہتے ہیں اگلا ہمارے پاس جو لفظ یہاں پر شیر نمبر دو کے اندر یہاں پر موجود ہے وہ ہے جس کا مطلب ہے تعلقات لفظ نمبر جو چار یہاں پر ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے بے گانہ جس کا مطلب ہے الگ تھلگ لفظ نمبر پانچ ہمارے پاس ہے وہ ہے دلِ غمغین جس کا مطلب ہے افسردہ دل لفظ نمبر چھے ہمارے پاس جو یہاں پر موجود ہے شیر نمبر تین میں سے وہ ہے حیاتِ چند روزہ جس کا مطلب ہے مختصر زندگی لفظ نمبر سات ہمارے پاس جو موجود ہے وہ ہے مطاعِ عارضی جس کا مطلب ہے عارضی دولت یا عارضی سرمایہ اس کے بعد لفظ نمبر آٹھ جو ہمارے پاس ہے اس شیر کے اندر حیاتِ جاویدہ جس کا مطلب ہے ہمیشہ زندہ رہنے والی زندگی لفظ نمبر جو نو ہمارے پاس ہے وہ ہے پلٹا لینا جس کا مطلب ہے تبدیل ہونا لفظ نمبر جو دس یہاں پر ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے شوریدگی جس کا مطلب ہے دیوانہ پن لفظ نمبر گیارہ ہمارے پاس ہے وہ ہے نغمہ جس کا مطلب ہے گیت لفظ نمبر بارہ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے ظلمت قدعہ جس کا مطلب ہے تاریخ گھر لفظ نمبر تیرہ ہمارے پاس یہاں پر جو موجود ہے اتفاقات زمانہ جس کا مطلب ہے زمانے کی تبدیلیاں لفظ نمبر چودہ ہمارے پاس یہاں پر ہے چونکہ فراق جس کا مطلب ہے جودائی یہ ہماری آخری لفظ تھا اس غزل کا الفاظ مانی ہمارے یہاں پر جائے اختتام کو پہنچتے ہیں اور اب ہم اس کی وضاحت آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں فراق گورکپوری کی جو غزل جو بیان کی گئی ہے اس لیبس کے اندر اور یہ شامل کی گئی ہے اس کے مطلع یہاں پر آپ کے سامنے ہے کہ اداسی بے دلی اور آشفتہ حالی میں کمی کب تھی ہماری زندگی یارو ہماری زندگی کب تھی شاعر اس میں یہ بیان کر رہا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر ہمیشہ سے پریشان حالی مایوسی اور اداسی شامل حال رہی ہے اس نے ہمیں ہر لحاظ سے چاروں اطراف سے گھیرے رکھا ہے اور اس لحاظ سے یہ ہماری زندگی ہے وہ ایسا نہیں لگتا تھا کہ یہ ہماری زندگی ہے شاعر بنیادی طور پر یہ تذکرہ کر رہے ہیں انتہائی رنج کا اور مسیبت کا اور دکھ کا کہ انتہائی مسائب و آلام کے اندر ان کی زندگی کو گزری ہے اور ان مسائب کے اندر انہوں نے اپنے زندگی کو خود نہیں گزارا بلکہ یوں لگتا ہے کہ جیسے زندگی انہیں گزار رہی ہے سو اس سے کہنے کا مراد یہ ہے کہ فراق گورکپوری اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر ان کی زندگی اتنی مسائب کے اندر گزری ہے کہ وہ خود بمشکل اس کا جو ہے وہ گزارا کرتے ہوئے نظر آئے اس لحاظ سے شاعر نے یہاں پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے شاعر یہاں پر یہ بات بھی بیان کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان جب پریشان حال ہوتا ہے مسیبت میں گھرا ہوتا ہے سو مسیبت میں گھرے ہونے کی وجہ سے بھی اس کی پریشانی بڑھ جاتی ہے اور پھر وہ وقت کو گزارتا ہے اور زندگی کے ان مشکل حالات جن سے وہ دوچار ہوتا ہے اس کو وہ گزارنے کی کوشش میں پھر لگا رہتا ہے اس میں سے سو شاعر نے یہاں پر انتہائی مسیبت اور رنج کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا ہے جس کی ترجمانی ایک شاعر اور بھی کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اے عشق تُو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا جس گھر سے سر اٹھایا اس کو بٹھا کے چھوڑا سو یہاں پر شاعر اپنے محبوب کی محبت کے حوالے سے بھی تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جب محبوب کی جانب سے بیرکی اور تقالیف ملنے والی جو ہے اس کا اتنے زیادہ گہرہ اثر ہوا ہے کہ زندگی انہوں نے اپنی جو ہے انہوں نے اچھے طریقے سے جو جینے کا مقصد تھا وہ ختم ہو گیا اور ایسا لگتا تھا کہ زندگی انہیں گزار رہی ہے شاعر نے اس لحاظ سے اس بات کا تذکرہ کی ہے شعر نمبر دو کے اندر یہاں پر شاعر یہ بیان کرتے ہیں شاعر یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ دل سے مخاطب ہوتے ہوئے اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اے میرے ہمیشہ غم میں رہنے والے دل آج کل محبوب سے میرے تعلق نہیں ہے کوئی بھی ایسا رابطہ ان کے ساتھ استوار نہیں ہے اور ان کے ساتھ کسی بھی ایک رابطے کے استوار نہ ہونے کی بدولت تمہیں یہ تو یاد ہوگا کہ میری ان سے محبت تھی وہ لمحات ایسے تھے جن میں میں ان کا انتظار کرتا تھا ان کو یاد کرتا تھا اور یاد تو اب بھی کرتا ہوں لیکن چونکہ روابط اور تعلقات میں وہ کمی آ گئی ہے وہ سلسلہ رہا نہیں اور وہ جو ایک رشتہ اور ناتہ تعلق تھا وہ مسلسل چونکہ جڑا ہوا نہیں رہا لیکن یہ تو تجھے یاد ہے کہ میری محبت ان کے ساتھ تھی سو شائر دل سے مخاطب ہوگر کہہ رہے ہیں کہ وہ جو محبت کے لئے محبت میرے دل کے اندر موجزن تھی وہ ابھی بھی قائم ہے وہ زندہ ہے گو کہ ہمارا ایک تعلق نہیں ہے گو کہ رابطے کے وہ سلسلہ نہیں رہا لیکن رابطے کے وہ سلسل نہ ہونے کی وجہ سے بھی ایسا نہیں ہے کہ میں نے محبت کہے اس کی محبت کو ختم کر دیا ہے اس کو چھوڑ دیا ہے محبت کی محبت میرے دل میں آج بھی زندہ اور پائندہ ہے اور باقی ہے اس میں سے اگلا شیر یہاں پر جو بیان کر رہے ہیں فراق گورک پوری ہمارے پاس کہ حیات چند روزہ بھی حیات جاویدہ نکلی جو کام آئی جہاں کہ وہ مطاع عارضی کب تھی شائر اس میں ایک بنیادی طور پر سبق دے رہے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ جو چند روز کی جو زندگی ہے یہ تو ہمیشہ کے زندگی ثابت ہوئی ہے اور ہمیشہ کے زندگی ثابت اس وجہ سے ہوئی ہے ایک میسیج جو دے رہے ہیں یہاں پر کہ عارضی زندگی وہ ہے جس کے اندر انسان کچھ عرصہ زندگی گزارتا ہے لیکن اگر اس دنیا گدر مخلوق خدا کی خدمت کر جائے دوسروں کا ہمدرد بن جائے ان کے غم اور خوشی میں پریشان حالوں کے ساتھ ان کی پریشانی کو حل کرے ان کے مسائل کو حل کرے اور کسی کے کام آ سکے تو یہی وہ زندگی ہے اور یہی جینے کا اصل مقصد ہے اور انسان کے مرنے کے بعد انسان اگر زندہ بھی رہتا ہے تو اپنی ان خصوصیات کی بنیاد پر وہ زندہ رہتا ہے کیونکہ انسان کی ان خاصیتوں کی بنیاد پر اس کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے سو شاعر یہاں پر بنیادی طور پر ایک اخلاقی سبق فرام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر زندگی تو عارضی ہے جو چند روز کی ہے جس کے بارے میں بہادوشہ زفر نے کہا کہ عمر دراز مانگ کر لائے تھے چار دن دو عارضوں میں بول والا کرے اور دنیا کے اندر ہمیشہ کے لئے اپنے آپ کو لوگوں کی خدمت کے لئے اور مخلوق خدا کی خدمت کے لئے تیار رکھے اس میں سے اگلا شعر ہمارے پاس ہے کہ یہ دنیا کوئی پلٹا لینے ہی والی ہے اب شاید حیات بے سکوں کے سر میں یہ شریدگی کب تھی اب یہاں پر حالات بدلتے ہوئے حالات کی کیفیات کا تذکرہ کر رہے ہیں فراگ گرک پوری اور اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو حالات تھے وہ بہت زیادہ نارمل تھے لیکن اب چونکہ سیچویشن ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے اس سے مراد زندگی کے اندر وہ اس بات کبھی تذکرہ کر رہے ہیں کہ برے سکیر کے اندر چونکہ ایک ہیجان کی قفیت تھی مسلمان اتحاد کے اندر آ رہے تھے اور اس وجہ سے ان کے اندر آزادی کے تڑپ بھی پیدا ہو رہی تھی سو اس لحاظ سے یہ کہا چونکہ اب یہ جو توفان اٹھ رہا ہے سو اس لحاظ سے ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا اب پلٹا کھانے والی ہے تبدیلی آنے والی حالات بدلنے والے ہیں اور زندگی کے اندر وہ جو بے سکونی اور دیوانہ پند چل رہا ہے اس بے سکونی اور دیوانہ پند کے اندر یہ جو ایک نئی لہر پیدا ہوئی ہے اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں اچھائی کی طرف لے جائے اب یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں سکون کی طرف لے جائے حالات کے بہتر ہونے کی طرف لے جائے شاعر اس میں دو چیزوں کا تذکرہ کرتا ہے ایک اس چیز کا بھی تذکرہ کرتا ہے کیونکہ دنیا کے اندر ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے حالات اب ٹھیک ہو جائیں اور مسلمان پھر سے آزادی کو حاصل کر لیں اور خواب کی تعبیر مکمل ہو جائے جبکہ دوسری طرف شاعر اپنی ذاتی زندگی کا بھی تذکرہ کرتا ہے اس بات کو بیان کر رہے کہ ہو سکتا ہے کہ محبوب کے دل کے اندر رحم پیدا ہو جائے محبت پھر سے جاگ جائے اور محبوب نظر التفات کر دے اور اس کی طرف پلڑ جائے دھیان کرے اور پہلوں میں بٹھائے جگہ دے اور ٹائم دے تو اس لحاظ سے شاعر یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو ایک شوریدگی پیدا ہو رہی ہے اور شور جو دل کے اندر پیدا ہو رہا ہے اس کا کہیں نہ کہیں جا کر کوئی نہ کوئی انجام اچھا ہوگا ہمارے لئے اگلا شیر یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ میرے نغموں نے اے دنیا غم چمکا دیا تجھ کو تیرے ظلمت قدے میں زندگی کی روشنی کب تھی اب یہاں پر شاعر یہ بیان کر رہے ہیں کہ میرے جو نغمے تھے میرے جو گیت تھے انہوں نے اس دنیا کے غم کو چمکا دیا ہے ان کے اندر ایک امید کو پیدا کر دیا ہے امید کی ایک نئی لہر دے دی ہے ایک نئی جینے کی آرزو دے دی ہے زندگی کا ایک نیا سبق دے دیا ہے اس سے کہا کہ اس سے پہلے وہ ظلمت قدے تاریکی تھی بہت زیادہ روشنی نہیں تھی دنیا کے اندر اور ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی اور سنسنہ ہٹ تھی گویا میرے جو کلام ہے اس نے آنے والے لوگوں کو بھی ایک نیا زندگی کا درس دیا ہے امید کی ایک نئی بہار دکھائی ہے اور جینے کا ایک نیا درس دیا اور ایک نیا خواب دیا ہے جس کی تعبیر کے لیے پھر سے مسلمان زندہ ہوں گے پھر سے آگے لوگ جہے وہ جہدہ مسلسل کی طرف کاوش کریں گے اور حمد کریں گے تو ان کی کوشش رنگ لائے گی اور امید پہ کہا جاتا ہے کہ دنیا قائم ہے لہٰذا جینے کا ایک سلیکہ دے رہے ہیں فراق گورکپوری اپنے شیر کے اندر اور یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ میری شائری جو ہے وہ لوگوں کے اندر امید کی ایک لہر کو پیدا کر رہی ہے اور جینے کا ایک درس فرام کر رہی ہے اس میں اس غزل کا جو مقتہ یہاں پر بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ فراق اب اتفاقات زمانہ کو بھی کیا کہیے محبت کرنے والوں سے کسی کو دشمنی کب تھی شائر اس میں ایک ہیجان اور کیفیت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ایک زمانہ وہ بھی تھا جب کسی سے محبت کی جاتی تھی تو پھر اس کے ساتھ کوئی بھی ظلم یا بدلہ لینے کے حوالے سے تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا سو وہ زمانہ ایک تھا لیکن آج کے دور کے اندر یہ بھی ہے کہ انسان اگر کسی سے محبت کرتا اور محبت کا جواب اگر محبت سے نہیں ملتا تو لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں اور اسی کے رستے کے اندر روڑے اٹکانا شروع ہو جاتے ہیں اور اسی کو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں سو شائر یہاں پر ایک بدلتے ہوئے حالات اور حالات کے اندر ان بدلتے ہوئے دساتیر کا یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں اور نظام اور نظام کے اندر جو روایات چل پڑی ہے نہیں اور لوگوں کا طرز عمل جو بدل گیا ہے کہ محبت کرنے والوں کے خلاف دشمنی اختیار کر لیتے ہیں ان کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں سو شائر یہاں پر اس کی ترجمانی کرتے ہوئے یہاں پر بیان کرے کہ پہلے ایک وقت وہ تھا جب محبوب کی محبت کے لیے انسان تڑپتا تھا اور تڑپنے کی صورت میں اگر محبوب اس کی طرف رخ نہیں بھی کرتا تھا تو پھر بھی ان کی محبت کا سلسلہ وہی رہتا تھا بلکہ اس سے زیادہ بڑھ جاتا تھا لیکن آج کے دور کے اندر اگر جواب نہ ملے اگر محبوب واپس پلٹ کرنا دیکھے تو یہی جو محبت ہے یہی جو نظر التفات ہے یہ دشمنی کے اندر بدل جاتی ہے اور پھر انسان بدلہ لینے کی سیچویشن کے اندر آ جاتا ہے اور پھر اس پر ظلم محبوب کے اندر ڈھانا لگ جاتا ہے سو یہ جو زمانے کے اندر بدلاؤ آیا ہے شاعر فراق گورکپوری کا یہ کہنا ہے کہ یہ بدلاؤ اچھا نہیں ہے اس میں سے سو فراق گورکپوری کی یہ ایک غزل جس کی ہم نے آپ کے سامنے وضاحت کی یہ اپنے اختتام کو پہنچی ہم نئی غزل کے ساتھ آپ کے دوبارہ خدم میں حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ